نظریہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ پر رکھی گئی ہے جس کے معنی ہیں کہ پوری دنیا میں دو قومیں آباد ہیں ایک مسلمان دوسرا کافر یعنی غیر مسلم بری صغیر میں دو قومی نظریہ مسلمان اور ہندووں کو دو الگ قوم کے معنی کے طور پر لیا جاتا ہے مزید سمجھنے کے لیے ایمی میڈیا 24-08 کو یوٹیوب میں وزٹ کریں دو قومی نظریہ ہی پاکستان کے مارز وجود میں آنے کا سبب بنا اس نظریہ کے مطابق پاکستانیوں کو خود کو ثقافت، تہذیب و تمدن، رسم و لیورباج، لباس، تہوار اور معاشرتی محول سے خود کو الگ ایک اسلامی قوم ثابت کرنا ہوگا اور اپنے معاشرے کو اسلامی انداز سے ڈھالنا ہوگا خواہ کوئی بھی ترجی زندگی اس خطے کے لوگوں کی صدیوں پرانی ہو اگر وہ اسلام کے دہرے سے باہر ہوگی تو وہ ترجی زندگی میں رد و بدل کر دی جائے گی اسی طرح سے فلائیتی، مغربی اور جدید تہذیب جو اسلامی سلو کے مطابق نہیں ہوں گی ان کو بھی پاکستان میں پنپنے نہیں دیا جائے گا کسی بھی لحاظ سے پاکستانیوں کو خود کو بہردی اندازی زندگی اور معاشرے سے جدہ کرنا ہوگا تاکہ ہم ایک اسلامی مملکت کے خواب کو اور تجربے کو حقیقت کا روپ دے سکیں لیکن افسوس کہ پاکستان اور پاکستان کے ادارے بانیانے پاکستان کی اس نظری کو دفن کر چکے ہیں میڈیا اور ثقافتی ادارے بھی نظریہ پاکستان کی حفاظت اور ترویج کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے سے کاسے رہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر لائک کریں اور اپنے کومنٹ ہمیں ضرور دیجئے ہمارے دیگر سوشل میڈیا کے چینلز کے لیے رسک پریشن پر موجود تمام لنکس ضرور وزٹ کریں شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستانی پائندہ بات